انگریز ہیں اور اپنے آپ کو انگریزوں کے غلام اس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا واقعہ ہے کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے کہ ہماری نیشنل اسیمبلی کے سپیکر نے چند سال پہلے جب ملکہ پاکستان آئی تو نیشنل اسیمبلی کے سپیکر نے نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ we are still your loyal subjects ہم ابھی تک آپ کے بفادار غلام ہیں کیونکہ وہ غلام تو تھے کیونکہ ملکہ نے ان کو زمینیں دی تھی اور ان کی نوکنی انہوں نے کی ساری عمر اور یہی لوگ یہی کلاس اس وقت پاکستان پر حکومت بھی کر رہی ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں اور درسگاہوں میں دین کا علم ختم کر دیا جائے گا اور انگریزی کی تعلیم شروع ہو جائے گی پھر کہتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ واقعہ اب this is exactly the time کہ جب 1857 کے بعد مسلمانوں کو بھی انکاریج کیا گیا کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کیجئے انگریزی تعلیم میں جائیے اور اس لیے بڑا conflict ڈیولپ گیا تھا مسلمانوں میں بھی کلاسز بن گئی تھی جو ہمارے اورینڈل کلاس تھی جو ہمارے علماء سکولرز تھے انہوں نے پہلے ریزسٹ کیا انگریزی تعلیم کو اپنے مدرسے بنائے بڑے بڑے مدرسے بنائے اس وقت جو دین کی تعلیم کو اور مسلمانوں نے گھر میں عربی اور فارسی پڑھانے کا بندبس کیا کہ ہمارے بچے اپنے دین سے بیگانہ نہیں ہو جائیں لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں نے انگریزی سکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا بچوں کو اپنے اس کے بعد ایک بڑا انٹرسنگ واقعہ نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ تقریبا کہتے ہیں کہ بادہ شبد چون جنگ با روسیان و جاپان جاپان فتح با ایک برمول کے روسیانہ اس کے بعد روس اور جاپان میں ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور جس میں جاپان کو فتح اور روس کو شکست ہوگی جس میں روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے یعنی یہ واقعہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر سیکونس آپ بیلڈ کریں تو یہ 1857 کے بعد جس طرح مسلمانوں کی تعلیمی نظام ختم کیا گیا انگریزی تعلیم آئی تو اگر آپ سیکونس آف ایونٹ بیلڈ کریں تو ظاہر ہے انہوں نے تاریخ نہیں لکھی کہ کس تاریخ میں یہ ہوگا لیکن وہی بات جیسے ہم نے کہی کہ ہم جب ایونٹ کو بیلڈ کرتے ہیں جب مختلف اشار ہم نے لے کے سیکونس آف ہسٹری بیلڈ کیا تو اس میں 1905 میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے اور ایک خوریز جنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی تو اس کا ایک ذکر ہے یہاں پر اور اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ شیر یہ لکھتے ہیں کہ دو فرد ایسے پیدا ہوں گے دو ایسے وجود پیدا ہوں گے جن کے نام میں احمد آتا ہوگا لیکن وہ ایسی تفسیر لکھیں گے ایسی تعویل کریں گے قرآن و سنت کی جس سے مسلمان گمراہ ہو جائیں گے اب ناؤ اس کی بہت سی لوگوں نے بہت سی انٹرسٹنگ ناؤ بیکس جیسے جیسے ایونٹس قریب آتے جارہے ہیں آپ ریلیٹ زیادہ کرتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مرزا غلام احمد خادیان یعنی اس کے بارے میں تو اس نے جس طرح نبوت کا دعویٰ کیا اور جو تفسیر لکھی اور جو حالات اس نے بنائے اس میں تو پوری مسلمان امت متفق ہے کہ انہوں نے جس طرح گمراہ کیا مسلمانوں کی صفوں میں لوگوں کو انہوں نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے اب دوسرا ای کنوٹ نیم بیکس ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے مسئلک کے اختلاف کی وجہ سے کسی نہ کسی کا نام لینے کی کوشش کرے گا لیکن امت کا اجماع نہیں ہے امت کی کلیکٹیو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے کہ دوسرا احمد جس کے نام میں احمد آتا ہے وہ کون ہو سگا جو اس دور میں پیدا ہوا ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے نہیں ہمارا خیال ہے کہ ہو چکا ہے وہ لیکن کم از کم ایک جس کے نام میں احمد آتا ہے غلام احمد قادیانی جو ہے دوسرا بھی کوئی ہوگا یعنی بہت سے لوگوں نے گمراہ کیا اس میں ایسی بات نہیں ہے تو پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ کیونکہ غلام احمد قادیانی نے انیس سو ایک وغیرہ کی آس پاس میں چونکہ یہ وہ پیریڈز ہیں جو روس اور جاپان کی جنگ کی بھی بات سکتے ہیں اب 19 سنچری شروع ہو گئے یعنی 20 سنچری شروع ہو گئے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہند میں تاؤن اور قہد کی وبا پھیل جائے گی پلیگ اور قہد پھیلے گا اور بہت زیادہ مسلمان اس کی وجہ سے موت کے موہ میں چلے جائیں گے تاؤن کے حوالے سے اور پلیگ کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب شہاب نامہ میں ذکر کیا ہے کہ اس 20 سدی کے شروع میں انڈیا میں بہت بڑا پلیگ آیا تھا یعنی اس میں 1896 میں 1914 میں اور 1897-1901 یہ سارے جو پیریڈ شروع کے ہیں ان میں بہت بڑا قہد نازل ہوا تھا اندوستان میں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں تھیں شہاب نامہ میں اس کا پورا تفصیلی ذکر بھی ہے قہد بھی آیا تھا اور قہد کا عالم بھی شہاب نامہ میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان بھوکے مر رہے ہوتے تھے اور بریٹش حکومت میں کھانا جمع کر کے رکھا ہوتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کو حالات خراب تھے تو وہ سٹاک فوڈ جمع کر رہے تھے لوگوں کو نہیں دے رہے تھے اور بنگال میں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر فوڈ سپلی جو گرینری ہوا کرتی تھی وہاں بھوکے مر رہے تھے لوگ تو یہ دونوں چیزوں کا ذکر آپ کو کتابوں میں اور ہسٹری میں ملتا بھی ہے اور یہ بات تھی ہے کہ قہد بہت جا رہا تھا کہ تاؤن پلیگ کی بیماری بھی پھیلی اور پہد بھی آئے اور یہ سارا انگریزوں کی وجہ سے ایک اورکسٹریٹڈ تھا جو انہوں نے وہاں پر کیا اسی دور میں ذکر کرتے ہیں اسی دور کے شعروں میں سے ایک شعر ان کا یہ ہے کہ قہقاف کے علاقے میں روسیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی وہ خوارزم اور خیوہ سے لے کر اس تمام علاقوں کرانہ تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اب یہ روس کی طرف گئے ہیں رشیا رشیا اور سنٹرل ایشیا جن علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے قہقاف خوارزم اور وہ تمام علاقے یہ سنٹرل ایشیا اور 19 سنچری کے آخر میں 20 سنچری کے شروع میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ وہ ہے جس کو آپ گریٹ گیم کہتے ہیں جس کے اندر روس جو تھا وہ تاجکستان اوزباکستان کاؤکستان کوکیشش قہقاف چچنیا کے جو علاقے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرتے بھی نیچے آ رہا تھا اور برٹش ایمپائر نیچے سے اوپر اٹھ رہی تھی مسلمان علاقوں پر مغل انڈیا پر قبضہ کرتے ہوئے اور بریس میں افغانستان کے علاقہ بفر کے طور پر کام کر رہا تھا تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس پیریڈ کے آس پات روس ان سارے ایشیا وستی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا بتاتے ہیں خود ایک حیرت انگیز پرڈکشن ہے اس گریٹ گیم کی اس پورے گریٹ گیم کی اور رشن ایکسپینشن کی کہ جو رشن سیولیزیشن موسکو سے نکل کر نیچے مسلمان سنٹرل ایشیا کی طرف نیچے آتی چلی جا رہی تھی اور یہ واقعہ یہ ایونٹ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد جو واقعات آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے بہت شکریہ زید صاحب اور جس طرح جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ایونٹس قریب آتے جارہے کیوروسٹی جو ہے وہ مزید بڑھتی جارہے کیوروسٹی ہم لوگ کوئی ایزلی ریلیٹ کر سکتے ہیں کیوروسٹی جتنی پرانی ہیسٹری تو سب نہیں جانتے لیکن ان ایونٹس کو بہت شکریہ بیورز آپ نے پروگرام دیکھا نیمت اللہ شاہ والی کے سلسلے کی آج دوسری ایپیسوڈ تھی اور بہت انٹرسنگ ہوتا جارہا ہے پروگرام ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی ریسرچ مٹیریل ملتا ہے اس حوالے سے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگلے پروگرام سر کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ